گیان وافی پر مسلم پکش کو بڑا جھٹکا لگا ہے آج تہخانے میں پوجا کے اجازت معاملے کو لے کر یاجکہ دار کی گئی تھے لاباد ہائی کورٹ میں اور مسلم پکش کو بڑا جھٹکا ویاز جی میں پوجا جاری رہے گی ویاز جی تہخانے میں پوجا جاری رہے گی لگ بگ 30 سال بعد ویاز جی کے تہخانے میں پوجا شروع ہوئی تھی 1993 سے بیریکیڈ کر دیا گیا تھا ویاز جی کے تہخانے کو انیس سو ترانبیر تک ویاز جی کے تیخانے میں پوجا ہوتی رہی ہے اور اب جانکاری یہ ہے میس ہو گئی آرڈر میں تو اس کو کلیریفائی کر سکتی فردر آرڈر سے اور ساتھ ساتھ جو اس کیس کی ہسٹری ہے وہ ایک بہتی چیکرڈ ہسٹری ہے کہ ویاز پریوار برابر نویمبر دسمبر نائنٹی نائنٹی تک وہاں بے پوجا پارٹ کرتا چلا آ رہا تھا اس کے کافی ایویڈنسز اور پروف سم نے کورٹ کے سامنے داخل کیے تھے اس لئے مجھے لگتا ہے اس لئے آج مانینہ علی نے دونوں پکشوں کو سننے کے بعد ایک ویل ریزن جیجمنٹ دیا ہے جس سے انجون انتظام ہے کہ جو دونوں فرسٹ اپیل فرم آرڈر سے اس کو ڈسمیس کی پوجا پر کوئی روک نہیں ہے پوجا چلے گی نہیں ایک دیٹیلڈ جیجمنٹ سے آج دونوں فرسٹ اپیلز ڈسمیس کی گئی ہیں تو جو ڈسٹی جیج کا آرڈر تھا وہ پرباہوی ہے اور وہ آرڈر ایمپلیمنٹ ہو چکا دیٹیلڈ جیجمنٹ فالو کرے گا تو اس کو ہم پڑھیں گے اس کے بعد آپ کو بتائیں گے پر جو آپریٹی پورشن ہے کوٹ کے آرڈر کا وہ میں بتا رہا ہوں کہ ایف ایف او جو ہے ان کی ڈسمیس کر دی اور پوجا پہ کوئی روک نہیں پوجا نیمیت روپ سے چلتی رہے گی جیچی بنیمید ہرا کے برنے وال야지 Asit ي miał вариантniejsze عل pega والد Guy والد حقیقت اس نے ہیں there first appeal from orders of Varun تر کی آورد پر ہے both the 1st appeal from orders were in the order of 17th of january and 31st of january passed by the the ongoing Cool 이걸 which is happening in the hands of the 회 US seller in那个 complex will continue thank you خارج کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو آرڈر تھا ڈسٹرک جج کا وہ صحیح تھا وہاں جو پوجا ہو رہی ہے ایسے ہوتی رہے گی اپوائنٹمنٹ آف ریسیبر جو ڈی ایم کو کیا ہے وہ صحیح ہے وہ غلط نہیں ہے 17 جنوری 31 جنوری کا جو آدھیش ہے وہ چل وہ یہ تھا وہ ایسے رہے گا وہ اس آدھیش کے خلاف تھے یہ وہ دونوں ہی آدھیش ایسے رہیں گے اس کے علاوہہ مسلم پکش کیا تھا کہ یہاں پر سنوائی یہاں پہ کر وہ ارجنسی میں گئے تھے اب یہاں پہ جو ٹیکنیکلٹی ہے وہ ختم ہو گئی یہاں کہ یہاں پہ ہی ریمیڈی انہوں نے آویل کر دی اب اس کے بعد سپریم کوڈ جائیں گے سیلپ کریں گے اس میں ان کے پاس جو اب آپشن ہے وہ ہے سیلپ کیا دونوں یاچکہ ایک خارج ہو گئی ہیں جی فیصلہ آیا ہے انہوں نے مسلم سائٹ کی اپیل پسٹ اپیل فرام آرڈر اور دو سو سکتائیز کی پیٹیشن کو بلہین پاتے ہوئے اس کو خارج کیا ہے یہ کہا ہے کہ جو آدیش ڈسٹرک جج کا تھا اپوائنٹمنٹ آف ریسیور کا اور پوجہ جاری رکھنے کا وہ آدیش ایز رہے گا اب اس کے بعد مسلم سائٹ کے پاس یہ آپشن ہے کہ یا تو یہاں پہ یہ ریویو داخل کریں یا پھر سپریم کوٹ میں سلپ داخل کریں مسلم آج کوئی ترک نہیں ہوا ترک تو پہلے ہی چکا تھا اب آج فیصلہ آیا ہے اور فیصلہ میں ان کی ترکوں کو کیسے انہوں نے ریبٹ کیا ہے جس سامنے جب فیصلہ آ جائے گا ہم تب بتا پائیں گے ابھی جو آپریٹی پورٹشن پڑھا گیا اس کے حساب سے ان کی آج کیا کو خارج کر دیا گیا مسلم پچ کے لیے اب اب یہ تو بھائی مجھا چلتی رہے گی تو ان کے لیے جھٹکا تو ہے تو سپریم کوٹ جائیں گے جیسا میں نے پہلے کہا سپریم کوٹ نہیں نہیں ریویو کر سکتے ہیں لیکن ریویو بہت مجھے جو لگتا ہے وہ اسپیشل اپیلی کریں گے ایک ریویو کا آپشن ہے یہاں پہ وہ جاری رہے گا ہمارے ساتھ پاٹسیس کے لیے بھائیہ ایک سائیڈ آگروال صاحب 27 کے اپلیکیشن ریجک کر دی ہے اور یہ آرڈر کیا ہے کہ وہاں پوجہ جیسے ہو رہی ہے ویسے ہی ہوتی رہے گی اور ان کی اپیل کو بلہین باتے ہوئے خارج کر دیا نا ختم ہوتا 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 ہندو پکش پوجہ کرتا رہے گا اور جو آرڈر ڈسٹرک جج کا ہے وہ صحیح ہے وہ غلط نہیں ہے وہ آرڈر کو برقرار رکھتا ہے ڈیٹیل میں ہم یہ آرڈر روایا ہے تو ہم بتا پائیں گے لیکن ابھی جو انہوں نے آپریٹی پورشن پڑھا ہے اس حساب سے انہوں نے کہا ہے کہ جو ڈسٹرک جج کا آرڈر تھا اپوائنٹمنٹ آف ریسیور کا وہ یا تھا اسیدھی بنا رہا ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں کوئی کمیہ نہیں مسلم سائیڈ نے اس کو کسی پرکار سے غلط ثابت کرنے میں سفل رہے ہیں اگر ان کا راستہ وہ تو ہمیشہ ہی کھولا ہے جی سپریم کورٹ نے آج آپریٹی پورشن آرڈر کا اپنا پڑھا ہے بھی پورا آرڈر اپلوڈ ہو جائے گا تو ہم ہم بتا پائیں کہ آرڈر کافی بڑھا ہے آپریٹی پورشن میں یہ کہا ہے کہ ہم کو مسلم سائیڈ کی جو دلیلیں کوٹ نے جو انجومن انتظامیاں کی دونوں یاچکائیں تھیں فرسٹ اپیل فرم آرڈر جس میں انہوں نے سترہ جنوری کو آرڈر کو چیلنج کیا تھا اور 31 جنوری کو آرڈر کو چیلنج کیا تھا آج وہ دونوں یاچکائیں ماننی علاوہ آدھ ہائی کورٹ نے ڈسمیس کر دی ہیں تو اس کا آرث یہ ہے اس کا نشکرش یہ ہے کہ جو پوجہ وہاں پہ چل رہی ہے وہ نیے میں تروب سے چلتی رہے گی یعنی کہ اب یہ کہا جائے کہ ہائی کورٹ نے روک نہیں لگایا وہ سپریم کورٹ آ سکتے ہیں تو کیا آپ کیویٹ داخل کر رہے ہیں جی بالکل ہم لوگ سپریم کورٹ میں کیویٹ داخل کریں گے اور سپریم کورٹ میں اگر وہ آئیں گے تو اپنی بات سپریم کورٹ جو جو آدھار رہا پیال مسلم پکشکاروں کا اور جو ویاز کی پوجہ کے لیے لگاتار یہ روک کی مانگ کر رہے ہیں تو کیوں آخر مسلم پکشکار اب اس پورے معاملے میں روک کی مانگ کر رہے ہیں دیکھیں اس میں جو آدھار بنا ہے مجھے لگتا ہے ماننی نہیں آئے لے گا فیصلے کا اس میں کورٹ کے سامنے میں اس پچ ٹروپ سے بات رکھی تھی کہ سیکشن 151 سی پی سی میں کورٹ کوئی پاور ہے جہاں پہ کورٹ اگر کوئی چیز مس ہو گئی آرڈر میں تو اس کو کلیریفائی کر سکتی بھی فردر آرڈر سے اور ساتھ ساتھ جو اس کیس کی فیصلہ ویاز جی تہ خانے میں پوجہ جاری رہے گی سترہ جنوری 31 جنوری کا جو فیصلہ تھا زلہ دالت کا اس کو چیلنج کیا گیا تھا مسلم پکشکی طرف سے علاہباد ہائی کورٹ میں علاہباد ہائی کورٹ نے مسلم پکشکی آجکہ کو خارج کر دیا ہے یعنی کی ویاز جی تہ خانے میں تیس سال بعد جو پوجہ ارچنا شروع ہوئی تھی وہ پوجہ جاری رہے گی مالانکہ مسلم پکشکی طرف سے یہ فیصلہ جو ہے علاہباد ہائی کورٹ کا اسے چیلنج کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ میں لیکن ہندو پکشکی طرف سے وشنو شنکر جی نے کہا کہ ہم بھی کیویٹ داخل کریں گے کیویٹ داخل کرنا مطلب کہ جب مسلم پکشکی آجکہ داخل کرے گی تو کیویٹ کے ذریعے ہندو پکشکی اپیل کرے گا کہ بنا ہمیں سنے فیصلہ نہ دیا جائے تو یہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں جائے گا لیکن فیلحال اس کو پنہ بحال کرنے کا آدیش جو ہے ماننی جیلا کورٹ نے دیا تھے 31 جنوری 2024 کے فیصلے میں اس کے خلاف جو ہے وہ اپیل میں چلے گئے تھے ہائی کورٹ گئے تھے جہاں ہائی کورٹ نے بھی سنوائی کیا جو پچھلے دن اور سنوائی کرنے کے بعد فیصلے کو سرچیت رکھ رہا تھا اور آج ہائی کورٹ نے بھی ماننی ہائی کورٹ نے بھی یہ مانا کہ وہاں پوجہ ہوتی تھی دھارمی کریائیں ہوتی تھی 1993 میں بینہ کسی دستاویجی کسی پرمار کسی آدیش کے لکھت آدیش کے جو ہے انہوں نے جو ہے سوچ پوجہ پاڑ دھارمی کریائوں کو بند کر دیا تھا جس کو ہائی کورٹ نے بھی مانا ہے کہ وہاں پوجہ جو ہے اور دھارمی کریائیں کتھا وغیرہ تمام راگ بھوک ہوا کرتا تھا اس لیے جو جلہ کورٹ کا فیصلہ رہا ہے اس کو بحال کرتے ہوئے اس کو پنہ جو ہے اس کو نیاؤچیت مانتے ہوئے اس پہ جو مہر ماننی ہائی کورٹ نے لگا دیا ہے اور ہماری جو دھارمی کریائیں جو 31 اکٹوبر 31 جنوری کے آدیش میں جو ہے یہ جلہ کورٹ کے آدیش سے شروع ہو گیا تھا مہا پوجہ پاٹ وغیرہ اس تحقانے میں شروع ہو گیا ہے اس کو جو ہے مانتے ہوئے اس کو جو برکار رکھتے ہوئے ماننی اچھ نیالے نے ہمارے پکش میں اور ہندو پکش کے وکیل ہری شنکر جین جی ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں ہری شنکر جین جی بہت سواغیت آپ کا سر ایک بڑی جی تندو پکش سے مانی جائے یہ بہت بڑی جیت ہے اور یہ پیسلہ نمیز کا پتھر ہے اور پیسلہ ثابت ہو گیا ہے کہ بہت بڑی جاتی ہو رہی تھی اور جو پوجہ روک تھی گئی تھی اور پوجہ چالی ہونا سونا پرارم ہونا یہ نائی دیس پر رہی ہے اور تیران جو تک برابر پوجہ ہوتی رہی ہے اور بیاج جیت ہے کھانے پر کبھی مسلم قبضہ نہیں رہا ہے یہ سائی بات سے ثابت ہو گئے یہ کورٹ میں کورٹ نے اسی آدھار پر ہی پیسلہ دیا ہے سر وشنو جی کی بات بھی ہم نے سنوائی اپنے درشکوں کو انہوں نے کہا کہ اگر مسلم پقس سپریم قورٹ جاتا ہے تو ہم بھی کیویٹ داکل کریں گے ہاں جی بالکل مسلم پقس جاتا ہے تو ہم بھی سپریم قورٹ موجود ملیں گے اور پورا کبھیلوٹ کریں گے سر ہرشنکر جی اگر آپ بتائیں کن گراؤنڈ پر چیلنج کیا گیا تھا اور کیا آدھار مان کر ہائی کورٹ نے اسے خارج کیا ہے ابھی تو پورا فیصلہ آنے جی بتائیں گا ابھی تو پورا فیصلہ پڑھنے تو لے یہ گیانواپی کا مار پرشست ہو رہا ہے یہ مانا جائے ہندو پکش کی طرف سے آہ یہ بات ہے یہ گیانواپی مار پرشست ہو رہا ہے اور ہم ایک ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں بہت شکریہ حریشنکر جیہن جی وشنو شنکر جیہن جی اور حریشنکر جیہن جی لگاتار اس ماملے کو لے کر پیروی کرتے رہے ہیں دونوں ورش وکیل ہیں سپریم کورٹ کے اور زلہ عدالت سے لے کر ہائی کورٹ تک اس ماملے میں پیروی کی ہے پتہ پتر کی یہ وکیلوں کی جوڑی اور حریشنکر جیہن جی کو آپ ایکسکلوزیف سن رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم کیویٹ بھی داخل کریں گے اور ہمارے ساتھ ہمارے سہوگی آلوک مالیوے کنیکٹ ہو گئے آلوک ہائی کورٹ نے یاچکہ خارج کر دیا مسلم پکش کی کیا کچھ ویسلے میں اب تک جانکاری سامنے آ پائیے کیا گراؤنٹ سرائے اس کی پیچھے یہ بہت کل دیکھیں علاہباد ہائی کورٹ نے لگاتار ہندو اور مسلم پکش کو برابر سنا ہے اور لگاتار سننے کے بعد جو پوری چیزیں تھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے کی وہ ہوئی اور اس کے بعد جو مسلم پکش کی آچکہ تھی اسے خارج کر دیا ہے خارج کرنے کے ساتھ ہی اب جو ویاز جی کا تلکھانہ ہے وہاں پر لگاتار پوجہ پات جاری رہے گا اور وہاں پر جو ہندو پکش ہے وہاں پوجہ کرتا رہے گا تو یہ کافی بڑی جیت ہندو پکش کی مانی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی جو وشنو سنکار جائن ہے انہوں نے یہاں بات بولی ہے کہ وہاں کیاویٹ داخل کریں گے کہ جب بھی یہاں پر کوئی بھی ورددار ہو تو ان کو بتانا جائے پہلے سے اور اس کے ساتھ ہی مسلم پکش کے پاس بھی اپسن ہے ابھی وہ ایک بار یہاں پر پھر سے پناہ اپیل کر سکتے ہیں تو مسلم پکش کیا کہہ رہا ہے یہی پر یو وی داخل کریں گے سپریم کوٹ جائیں گے بہت سنکشیب میں علو جی بالکل دیکھیں جو مسلم پکش ہے اس کے پاس دو اپسن ہے دو اپسن میں کیا وہ کرتے ہیں ابھی اس بارے میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے علو کمام جان فاریکل بہت شکریہ آپ کا مسلم پکش ابھی ان کے طرف سپسپس نہیں کیا گیا کہ وہ سپریم کوٹ جائیں گے یا اس کو لے کر اگر بھی پیٹیشن داخل کریں گے